آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مجھے مجھے بچا لیجی مجھے یہاں سے نکال دیں مجھے اس گنگی سے نکال دیں آپ کو اللہ کا واسطہ مولوی سے خیر مرک آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ چودی صاحب میں جانتا ہوں کہ یہ جو علاقہ عورتوں کے خرید و فروخت کی منڈی بنا ہوا ہے اور میں اپنی مرضی کے لئے کسی کی مرضی دوسرے کو کپسند ہوتی ہے مجھے ساملی چاہیے ساملی جہاں سے اور جیسے مرضی لے کر او بھاری بھابی کی عقات میں اچھی طرح سمجھ گئے ملانا صاحب ملانا صاحب جلدی آئیں انوانی صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں جی ان سے کہی ہم آتے ہیں جلدی آئیے گا ناشتہ تیار ہے جی ہمارے آپ پریشان نہ ہو آپ اندر جا کے چھپیے ہم درہ سا کھلتے ہیں جائے کیا نہ میں آپ کی بیٹی کا زیب ساملی دیکھیں بی بی آپ کی بیٹی کے تلاش کے لیے میں نے کافی بندے لگائے ہوئے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ تو آپ کے لوگ تلاش کر رہے ہیں اسے میرے لوگ میرا مطلب ہے آسد صاحب اچھا آسد آپ تو یوں سمجھیں کہ وہ آپ کی بیٹی کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں آپ تو آپ ان کی کامیابی اور ان کی زندگی کے لیے دعا کریں زندگی کے لیے دعا کیا ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے ابھی تو نہیں لیکن ہو بھی سکتا ہے لیکن وہیں کام دیکھیں بی بی آپ امتظار کریں اور دعا کریں اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے میرے تو آنکھیں بھی دھک گئی اس کا انتظار کرتے کرتے پتہ نہیں کب ملے گی میری بیٹی نہیں آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ کی بیٹی ضرور ملے گی چھے اچھا میں چلتی ہوں شکریہ آجمیل یہاں وہ فائل لے کے ہو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر عورتوں کو خریدنے اور بیچنے کا گھناؤنا کاربا کیے جاتا ہے اچھا یہی ہے وہ جگہ ہاں یہی ہے یہاں کی لوگ کس قسم کے ہیں مطلب اس ظالم کے اخلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس کی سب طاقت اور آنکھیں بنے میں کمزور گھو تو اس کی مجبوریاں ہی پتہ نہیں چلنے دیتی کہ وہ کسی کے لیے کتنی بڑی طاقت بنا ہوا ہے کمال ہے یار یہ کسی صدی میں اس طرح کا گھناؤنا کام ہو رہے اور سب خاموش ہیں مطلب ان کا جو دل چاہے وہ کر رہے ہیں پادری صاحب پرانا کون ہے یہ وہ یہ رشتہ دار ہے میرا دور کا رشتہ دار مجھے بولنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھو میرا نام ایک منٹ بات تو کرنے تو کیا ہو گیا دیکھو میرا نام اصد رہوف ہے میں لاہور سے ہوں آپ کی طریف ایک منٹ ایک منٹ اصد ایک منٹ اتنی بیترکالفی کی ہے مجھے اس نے تو دو میں بتاتا ہوں یہ نوانی صاحب کے خاص بندے ہیں اچھا 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 یہ نوانی صاحب کے بندے ہیں لاہور جیسی خوبصورت جگہ چھوڑ کے یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد نہیں سمجھ آیا میں کیا ہو گیا مطلب مجھے بات تو کرنے تو بات تو کرنے تو میں نے یہاں بہت خوبصورت لوگ سستے داموں مل جاتے ہیں انہی کو خریدنے آیا خوبصورتی بھی خریدنے آئے ہو وہ بھی بادری صاحب کے گھر سمجھ نہیں آرہی مجھے کچھ میں کیا نوانی صاحب ایک منٹ مجھے میں جناب نوانی صاحب سے مل سکتا ہوں نوانی صاحب آج کل مصروف ہیں اگر انہوں نے اس قابل سمجھا تو وہ خود آپ سے مل لیں گے ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ نوانی صاحب کے شہر میں ہیں بادری اس کا خیار رکھنا یہ کون تھا جو اپنے قدسے اوپر باتیں کر رہا تھا بہت جلدی کر دی تمہیں بہت جلدی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا ہو گیا میں نے اسی کونسی گلتی کر دی دیکھو اتنی دور آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں نوانی صاحب کو آمنے سامنے مل سکوں ایسے بغیر ملے تو میں نہیں جاؤں گا یہاں سے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم نے نوانی صاحب کا مقابلہ کرنا ہے ان کا سامنا کرنا ہے لیکن میرے دوست حق کی جنگ میں جان بھی جا سکتی ہے میں تمہارے جذبات کو تمہاری فیلنگز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ تم تم ہر طرح سے ہر کوشش سے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو مگر مگر حسد یہ دنیا بہت سالم ہے یہاں کے لوگ کسی اور طرح آگئے ہیں بہت مختلف ہیں تم سے بہت مختلف آو آو میرے ساتھ امید ہے آپ کو ہمارے ہاں نین تو ٹھیک آئی ہوگی جو الحمدللہ بہت آرام سے سوے اگر آپ اجازن دے تو ہم شام تک چلے جائیں اب بجے بھی واپس آ جائیں گے شام تک رکھتے تو خوشی ہوتی لیکن اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو پھر چلے جائیں یہ پھلوں کا ٹوکرا مولانا صاحب پھر کمرے میں رکھوا دو ٹھیک ہے جناب تم نے خود اسے چک کیا جی نہیں کوئی اطلاع کوئی ایجنٹ کوئی نہیں اگر اجازت ہو تو پیش کروں تم صرف اس پہ نظر رکھو کوئی الٹا سیدھا ہو تو مجھے اطلاع کرنا ہے موسیقا موسیقی 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 پریہٹ تو اس کا ممہ لگتا ہے کیا لگتی ہے تیری بول پریہٹ بتائیں ہم آپ کو کہ کیا لگتی ہے یہ ہماری یہ یہ ہماری ہونے والی بیوی ہیں شاہدی کرنا چاہتا ہے شاہدی کرنا چاہتا ہے شاہدی کرنا چاہتا ہے ہاں تو جانتے جانتے کون ہے یہ یہ ظلم کی چکی میں پسنے والی ایک مظلوم عورت ہے اور بس ہم صرف یہ جانتے ہیں اور ہمیں ان سے شادی کرنے سے کون نہیں رو سکتا